نبی مکرم اس دنیا میں دار سنانے والے بھی میں نے ان کو بنا کر بھی جاں وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ سے دون ہو جاتے ہیں وہ لوگ جبھی اندر دنیا کی محبت راجمت جاتی ہیں جو دنیا کے دلزادہ ہو جاتے ہیں جو پیسے کے لیے اتنے مسروف ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ کے گھر آنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے جو نوازوں کو چھوڑ دیتے ہیں روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ذکار ادا نہیں کرتے ہیں پرائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں شرابیں پیتے ہیں بٹکاریوں کی کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فہمائیو میرے معبوب ان لوگوں کو آپ در سنائے ان کو آپ در سنائے تاکہ یہ لب کیا آزاد سے جارے ان کے اندر آپ کی طالع کا خوف پیدا ہو کہیں یہ کل جہنم کا ایند نہ بن جائے تو ہمارے پیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات اللہ کی حضور رویا کرتے تھے کہ باپ پروردگار ہمارے آقا وہ ہمارے آقا کی دکا ان لوگوں کے چیروں پر تھی جو آج شرابیں پیتے ہیں میرے آقا کی دکا ان لوگوں کے چیروں کی اوپر تھی حضور دیکھ رہے تھے کہ میری اوپر کے اندر ایسے میں گناہگار ہوں گے کہ جو میرے دیل سے دور ہوتے چلے جائیں گے دنیا بھی محفت جن کے اندر جنی پیٹا بس جائے گی کہ جو میرے گھروں کے رستے کو پوچھ جائیں گے اللہ آقا اے ایسے گناہگار لوگوں کے چیروں کو دے کر ساری ساری رات اللہ کے حضور ہویا کرتے تھے پاک پروردگار میری امت کے گناہگاروں کو ماف کر دینا میری امت کے سیاہکاروں کو ماف کر دینا میری امت کے سانیوں کو ماف کر دینا میری امت کے شنافیوں کو ماف کر دینا میری عمد دیبت اور حسن کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں ہمارے پیارے آبا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخر کا در سنانے والے در سنانے والے دن پر اس دنیا میں تشریف لائے میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں آج ضرورت سمجھتی ہے کہ چاہتا ہمارا تعلق نبی عمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط نہیں ہوگا حضور علیہ السلام کی ذات سے جب تعلق مضبوط نہیں ہوگا تعلیمات پر اس وقت مضبط تک عمل کرنا مشکل ہے جب ذات سے تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر تعلیمات پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا چلا جائے گا یہی بجا ہے کہ آج نبی عمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد پوری دنیا میں مضبوط ہو کے رہے ہیں آج دیر اس دنیا میں ضلیل ہو رہا ہے اللہ کے دین کی دنیاں اولائی جا رہی ہیں اللہ کے دین کا بنا کرنایا جا رہا ہے جس نبی کا ہم کرنا پڑھتے ہیں جس نبی کی ہم ناتے کرتے ہیں جس نبی کے ساتھ ہم عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں آج اسی پیالے وقت کی شان میں کارٹون بنا کر کے حرمتیاں کی جا رہی ہیں آج قرآن کے حرام کو پھار کر لیٹرینوں کے اندر پھینکا جا رہا ہے آج کتنے ملکوں میں مسلمان پھجیوں کا جو بھر کا نقاد ہے اس کو اتارا جا رہا ہوگے آج دین مغلوب ہو گیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ دین سے دور ہو رہا شروع ہوگے یہ وجہ ہے کہ آج ہمارے ہوتے ہوئے اس یہ دین روز اپ روز کمزور ہوتا جا رکھا ہے اور کچھ ایسے نو جو بظاہر دین کا نام لیتے ہیں جو بظاہر دین کی باقی کرتے ہیں مگر ان کا ظاہر اور باقی نہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج دنیا میں دین کا کام کرنے والے منافتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں آج لوگ کیسے عمل کرے کہ دین کے دامتار سب سے پہلے خود اس پر عمل نہیں کرتے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مفاہر نے خرید لیے ہیں ان کی بڑی بڑی تاریاں ہیں ان کے بڑے بڑے جبے طبے ہیں وہ لوگ اپنے جسموں کے ساتھ بم پان کر اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خود اور چسکوں کے پرخجے اُڑا رہے ہیں یہ بات حق ہے نا یہ بات حق ہے کوئی بات سے نہیں آ رہا اسی ملک پاکستان کے اندر سے دو لاکھ دن پے پر بندہ میں جاتا ہے وہ دنے سو آدمی کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دین لباس کے اندر نہیں دین داری کے اندر نہیں دین چپے چپے کے اندر نہیں مولا کا دین دین میں ہوتا ہے مولا کا دین دین کی کیلائیوں میں ہوتا ہے بندے کا دل جب تک پاک نہ ہو بہت بندے کا دل جب تک تھام نہ ہو مولا کا دین نہیں آتا بہت سارے لوگ اللہ کی محبت کا دعا کرتے ہیں مگر ان کے دنوں میں رسول اللہ کی محبت نہیں وہ کہتے ہیں صرف مولا کی محبت بھی کافی ہے یہی بہت ہے دین بانو اس بات کو یاد کر لو ہر چیز کو پرکھنے کا اپرمانہ ہوتا ہے آپ کسی دوست کو پرکھتے ہیں عزماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا میرا دوست ہے میں اس کو عزماؤں درہا آپ کہتے ہیں بھائی صاحب پانچ گاپ وان چاہیے اگر وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے جھوٹی محبت کا دعا کرتا ہے میرے بھائیو کوئی ریس ہے آپ سونا ہے سونے کو چیک کرنا چاہئے تو ان پر مانا ہے چاندی کو چیک کرنا چاہئے ایک پیمانہ ہے مومن اور منافق کو چیک کرنا چاہئے ایک کیا ہے ملے ہنگری ہے اسی طرح مومن اور منافق کا بھی ایک پیمانہ ہے دوستو اللہ کی محبت کو چیک کرنے کا ایک پیمانہ ہے وہ پیمانہ کیا ہے کہ جیس کے دل میں رسول کی محبت ہے اس کے دل میں مولا کی محبت ہے جس کے دل میں نبی کی محبت رہی اس دل میں مولا کی محبت ہوئی نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایری جس دل میں جس دل میں حضور کی محبت ہے اس کی بارت مانی جائے یہ انہ سے بھی محبت کرتا ہوگا جس دل میں رسول کی محبت ہے فقط وہی ایک اتاویدہ ہے رسول کی محبت ہے اس کا دل خالی ہے کوئن چونٹا ہے بے بار ہے منافق ہے کوئی اس کے دل میں مولا کی محبت نہیں ہے شکریہ